اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مالو مار ٹی وی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ اس لوگ ڈاؤن کے دوران بچے اپنے گھروں میں کیسے ٹائم سپنٹ کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ جو پہلا بچہ ہے اس سے ہم باتشت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی اس بارے میں کیا رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ زیندین آپ کونسے سکول میں پڑھتے ہیں؟ کانسی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیں گے کہ یہ لوگ ڈاؤن کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے؟ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہے اس لئے ہم گھر میں رہ سکتے ہیں اور ہم گھر سے باہر نہیں نکلنا اور ہم نے گھر میں اپنا ٹائم سپنٹ کرنا ہے باہر نکلانے ہم نے آپ لوگ سارا دن گھر میں رہ کے کیا کرتے ہیں؟ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں فوٹبول کھیلتے ہیں اس طرح کی اکٹیوٹیز کر سکتے ہیں گھر میں رہ کے پڑھائی بھی کرتے ہیں کہ صرف کھیلتے ہو رہے ہیں؟ پڑھائی بھی کرتے ہیں لیکن کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں اپنی جگہ پہ اور پڑھائی اپنی جگہ پہ آپ کی پڑھائی کتنی متاثر ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ لوگوں کو سکول میں کوئی آن لائن تلیم دی جا رہی ہے آپ لوگوں کو کس قسم کی آن لائن تلیم دی جا رہی ہے کیا آن لائن لیکچرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے آپ کے والدہ نے آپ کو لوگ ڈاؤن کے بارے میں کیا کہا ہے کہ گھروں سے باہر ہی نکلنا اور کیا کا کام نہیں کرنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا اور باہر سے چیز دے کے نکھانی اور ہم نے دن میں بہت دفعہ ہاتھ دونے ہاتھ دونے کا طریقہ کار سمجھا ہے آپ کو ہاتھ کس طرح دونے چاہیے ہم نے اس طرح ملک ہے پھر ہم نے اس طرح کرنا ہے پھر اس طرح 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 پھر کر لینے ہو اسلام علیکم آپ مجھے اپنا نام بتائیں گے میرا نام علی ہے کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ لوگ ڈاؤن کس وجہ سے ہے لوگ ڈاؤن کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا تو اس کے اندر کیا کہہ تتی تدبیر ہمیں استعمال کرنی چاہیے ہمیں بیس سیکٹ کے لیے ایک دن میں ہر بہت بار ہاتھ دھونے چاہیے ہمیں گھر میں رہنا چاہیے اور ہمیں دوسروں سے ایک میٹر دور رہنا چاہیے یہ دوسروں سے ایک میٹر دور رہنا کیوں ضروری ہے کیوں کہ اگر ہم ایک میٹر دور نہیں رہیں گے تو اگر انہیں ہوگا تو ہمیں بھی ہو سکتا ہے تو آپ کا سکول میں کونسی کلاس ہے فائف کلاس تو آپ گھر میں جب تک رہتے ہیں تو گھر میں آپ کیسے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ہم گھر میں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں فوٹبول بھی کھیلتے ہیں اور ہمارا سکول کا کام بھی آتا ہے اور اسے بھی کرتے ہیں ہمارا پاس ایک بچی موجود ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی لوکڈاون کے بارے میں کیا رہے고 ہے اسلام علیکم آپ کی لوکڈاون کے بارے میں کیا رہے ہو ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کونسی کلاس میں پڑتی ہیں فائف کلاس میں پڑتی ہیں تو آپ گھر میں کیا کھانا پینے اپسند کرتے ہیں سب کچھ کھانے اپسند کرتے ہیں آپ جس کے پتا ہے کہ آپر میں دن میں کتی دفعہ دھو ہوتی ہیں بار برد ہوتی ہیں اس کے لئے آپ لوگ ڈاؤن کے بار میں ہمیشہ سارا دن گھر میں رہتی ہیں تو آپ کو والدین گھر سے بہر نہیں نکلیں دیتے رو وہ اور آپ دوستوں کا مسکرت ہے اسکول کو مسکرتے ہیں آپ تو سارا دن گھر میں رہا کے بہور نہیں ہوتی کیا کرتی رہتی ہیں پڑھائی کرتی ہے تو پڑھائی کے ساتھ کھیلیں بھی کھلتی بھی ہیں اچھا لوگ ڈاؤن کے بارے میں آپ کو کس نے نے بتایا گھر میں رہنے کے لئے کس نے کہا ہے آپ کو ماما اور پاپا نے آپ کو پتا ہے کہ گھر میں رہنے کتنا ضروری ہے آپ مجھے بتائیں کہ گھر میں رہ کے سارا دن آپ ہاتھ ہوتی ہیں بار بار کس طریقے ساتھ ہوتی ہیں اپنے اچھا تو آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ اس طرح ہاتھ ہوئیں گی اور دور رہیں گی باقی لوگوں سے تو آپ ٹرونہ ویرس سے سیف رہیں گی پتا ہے نا آپ کو کرونا ویرس ہوتا گیا کیا ہوتا ہے کرونا ویرس آپ کو پتا ہے نا یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو ازیر ہی لگ جاتا ہے اور وہ بندے بیمار ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے دور رہیں اور ہاتھ دھویں اپنے بار بار یہ دیکھیں یہ گھروں میں بچے کس طرح اپنا ٹین سپینڈ کر رہے ہیں مختلف طریقے کار سے یہ کبھی لوڈوں کھیلتے ہیں پھر اپنے پڑھائی کے اوپر بھی دھیان دیتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ تاکہ اپنے بچوں کو زیادہ سیدہ گھر میں رکھا جائے اس طرح سارے کے بچے سیف بھی رہیں گے اور یہ ہے کیونکہ ٹائم بھی سپینڈ ہو جائے گا تو یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف کھیل کوتھ کے ساتھ باقی یہ ہے کہ ان کو پڑھائی بھی ساتھ لازمی ہے تو گھر میں صرف والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں میں خود پڑھا کے بھی ان کو ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں ان کے پڑھائی یہ دیکھیں یہ بچے پڑھائی کر رہے ہیں اور یہ پڑھائی گھر میں اس سے بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں کٹھے تاکہ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکیں اور ان کے پڑھائی بھی متاثر نہ ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کو ہر آنے ویڈیو چاہیے تو اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے شکریہ